اسلام علیکم میرے نام ہے ڈاکٹر یوسف اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ہائیڈرو کیفلس کے بارے میں مطلب کہ وہ بچے جن میں قدرتی طور پہ یا پیدائشی طور پہ دماغ میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اب یہ بہت ہی نا کومن بیماری ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کیوں ہوتا ہے اس کے طریقہ کا علاج اور آگے کی ایکسپیکٹڈ لائف کے بارے میں ہم آج بات کریں گے اور اس کی میرے بات کرنے کے مقصد یہ بھی ہے کہ میں awareness آپ لوگوں میں دے سکوں کیونکہ اس میں بہت ساری misconceptions ہیں جن کو دور کرنا بہت ضروری ہے دیکھیں سب سے پہلی تو بات کرتے ہیں کہ وجہ کیا ہوتی ہے ہم نے کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا کہ آس پاس میں کوئی نہ کوئی بچہ جس کے دماغ میں خدرتی طور پہ پانی زیادہ ہے اور ان کو بہت commonly کہا جاتا ہے کہ ایک شنڈ دلتا ہے یا نلکی دلتی ہے دیکھیں اس کی سب سے common وجہ ہے folic acid کی کمی folic acid ایک بہت ہی آپ ایک طریقے سے vitamin سمجھ لیں جو کہ ہماری body میں چاہیے ہوتا ہے یہ بہت ہی cheaply available ہے اور ہمیں بہت ضروری چاہیے ہوتی ہے خاص طور پر pregnant خواتین کے لئے اب سوال یہ آتا ہے کہ میں جتنے بھی لوگوں سے patient سے بات کروں تو وہ کہتے ہیں ڈاک شاہب ہم تو folic acid لے رہے تھے ہم تو folic acid لے رہے تھے دیکھیں اس کا تھوڑا سی basic physiology یہ ہے کہ جب بچے کی development ہوتی ہے نا تو جو brain کی development ہے وہ شروع کے 20 سے 28 دن کے اندر ہونی شروع ہو جاتی ہے ہمارا جو brain اور spine ہے اس میں 20 سے 28 دن کے اندر اندر وہ اچھا خاصا brain اور spine کمر جس کو کہتے ہیں حرام مگز وہ بننا شروع ہو جاتی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو pregnancy کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب خواتین کا کوئی cycle وغیرہ miss ہو جائے اس کے بعد سے وہ پھر اپنے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں اور پھر وہ ان کو multi vitamin calcium folic acid دینا شروع کرتے ہیں لیکن دب آپ یہ چیزیں لینا شروع کرتے ہیں تو تقریبا ایک مہینہ گزر چکا ہوتا ہے پہتیس چالیس یا تیس دن پر آپ یہ دوائیں شروع کرتے ہیں جو essential period ہے جو کہ شروع کے میں نے بتایا 28 دن جن میں brain اور spine کی development ہوتی ہے وہ تو گزر چکا ہوتا ہے تب آپ کی body میں folic acid کی مقدار کم ہوتی ہے تو اس وجہ سے صرف folic acid کی کمی ہے جس کی وجہ سے بہت ہی common ہے کہ brain کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے یا کبھی کبھات کچھ بچوں میں کمر پہ بھی پھوڑے ہوتے ہیں اب بہت سارے میں نے parents کو دیکھا ہے اور ایک بہت misconception دیکھی ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا جس میں تھوڑا سا سر کا size بڑھا ہے اور کہتے ہیں ڈاکس آپ یہ مہینے دو مہینے کا بچہ ہے اور اس کا سر بہت تیزی سے بڑھا ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بھئی normal پانی کی production تو چلتی ہے ہر دماغ ہمیں جیسے ہمارے brain میں بھی ایک دن کے اندر تقریباً 7500 ml پانی بنتا ہے جو کہ خود ہی circulate ہو کے جذب ہو جاتا ہے بچوں میں قدرتی طور پر یہ مسئلہ ہوتا ہے کبھی کبار کہ بھئی پانی کی مقدار تو صحیح بن رہی ہے لیکن جذب ہونے کا سسٹم تھوڑا صحیح نہیں ہے تو طریقے کار کیا ہوتا ہے کہ ایک شنڈ ڈال دیا جاتا ہے شنڈ کیا ہوتا ہے یہ ایک ملکی ہوتی ہے جو کہ آپ کے brain سے لے کے جل کے نیچے نیچے آپ کے پیٹ تک چلی جاتی ہے تو اس سے یہ کہ جتنا بھی زیادہ مقدار کا پانی ہوتا ہے وہ پیٹ میں چلا جاتا ہے جذب ہو جاتا ہے اب میں نے یہ دیکھا ہے بہت commonly کہ جتنے بھی parents ہمارے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں راک شاہب یہ بچہ ہے اس کے سر میں پانی ہے تو problem ان کو پتا چل جاتی ہے مہینے دو مہینے سے لیکن وہ آتے ہیں چوتھے مہینے پہ پانچھے مہینے پہ جب brain کا size بہت بڑا ہو چکا ہوتا ہے یقین مانے میں نے ایسی بھی بچے دیکھے ہیں جن کے سر کا size ایک دم فوٹبال جتنا ہو جاتا ہے پانی کے پریشر کی وجہ سے اب ان میں طریقے کار تو ابھی بھی وہی ہے کہ شنٹ دلے گا لیکن obviously result سے بہت فرق آ جائے گا اب اس بچے کا outcome ویسا بلکل بھی نہیں ہوگا relative کہ اگر وہ مہینے میں یا دو مہینے میں operation کروا لیتے کیونکہ سر کا size تھوڑا تو کم ہوگا لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل normal ہو جائے اور جو شروع کی پیدائش کے بعد کا time ہوتا ہے جس میں brain کی development ہوتی ہے جو بچہ چیزیں پکڑتا ہے سیکھتا ہے وہ والا phase بھی گزر گیا تو اب brain کی growth بھی اچھی نہیں ہوگی تو ضروری ہے کہ ہم اس بات کو realize کریں اور urgent treatment sort کریں بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی دکھایا کیوں نہیں بھئی ہمیں تو ڈاکٹر نے کہا ہمیں تو لوگوں نے کہا فائدہ کوئی نہیں ہے بچہ اسے ہی رہے گا معذور رہے گا بس جو اللہ کی مرضی ہے جانے دو دیکھیں اللہ کی مرضی تو ہر صورت میں ہے ہی ہے یہ بات تو ہمیں پتا ہے اور بہت common میں نے misconception دیکھا ہے کہ بہت سارے ڈاکٹرز جو کہ surgeons نہیں ہیں physicians نہیں ہیں وہ کہتے ہیں یار رہنے دو بچے کی زندگی بیکار ہوگی وہ mentally retarded ہوگا آپ کچھ بھی کروگے آپ کے پیسہ time سب چیزیں زائے ہوں گی تو لوگ کچھ بھی نہیں کرتے لیکن ایسا نہیں although اگر آپ مجھ سے پوچھیں ڈاکٹر صاحب اگر اس کا ہم shunt یا operation کروا لیں تو کیا بچے ایک دم normal ہو جائے گا وہی بات ہے میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ میں future to predict نہیں کر سکتا لیکن 80 to 85% بچوں میں IQ normal ہو جائے گا میں نے ایسی بھی بچے دیکھے ہیں کیونکہ بھئی ہم کرتے ہیں ہم surgeon ہم shunt کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ بھئی ہم نے بچے دیکھے ہیں جو کہ بچپن میں shunt ہو اور اب 10 سال کے 12 سال کے کوئی سکول جاتا ہے ایک بچہ ایسا بھی ہے ہمارے پاس clinic میں آتا ہے جو کہ spelling B کی competition میں جاتا ہے اور وہاں پر first آتا ہے تو brain wise تو بہت اچھے ہو جاتے ہیں تو ایک chance تو ہے although operation کی اپنے complications ہوتے ہیں shunt ایک مسنوعی چیز ہے خدرتی طور پر تو نہیں ہے تو اس میں block ہونے کا خدشہ ہوتا ہے لیکن جب بھی ایسی کچھ چیز ہوتی ہے تو اس کے ساپ سے اس کو antibiotic دی جاتی ہے یا shunt کو بدلنا پڑتا ہے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ shunt 5 سال 8 سال 10 سال 15 سال بعد جا کے مسئلے کرے تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے اس کو تبدیل کرنا پڑتا ہے تو اس لحاظ سے اس کو manage کرنا پڑتا ہے لیکن shunt میں کوئی مسئلہ ہو اس کے chances ہیں 5% تو 95% تو ٹھیک ہے نا کہ بچہ صحیح ہو جائے گا تو میرا آج کا یہ topic کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں لوگوں میں تھوڑا سی awareness نہ سکوں خاص طور پر ہمارے دوستوں میں physicians میں general physicians میں بچوں کے ڈاکٹروں میں کہ بھئی جب بھی آپ کو یہ بچہ دیکھیں جس کے سر میں پانی کی مقدار زیادہ ہو at least urgently اسے refer کر دیں کہ کوئی پیٹس کا کوئی neurosurgeon اس کو دیکھ لیں تاکہ جو بھی طریقے کار علاج ہے وہ کیا جا سکے دیکھیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو ہمیں پتہ ہے ہم سب اللہ پہ اپنا اعتماد رکھتے ہیں اور جو بھی ہمارے حق میں کرے بہتر کرے لیکن ہمارے سامنے ایک فیصلہ ہے جس میں 90% بہتری ہے 5% نقصان ہے تو عقل کا تقاضی تو یہی کہتا ہے کہ جس میں فائدہ زیادہ ہو نقصان کم ہو اس فیصلے پہ بتائی کہ بھئی فولک ایسر ہے تو اس لیے جب بھی کوئی پرگننسی پلان کریں تو شروع سے کر دیں اپنے وائٹیمنز خاص طور پر آہرہ انفولک ایسر کیلشیم شروع سے شروع کر دیں اپنے پرگننسی ٹیسٹ پوزیٹیو آنے کا ویٹ نہ کریں تو میرا میسیج یہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر کوئی سوال اس کے مطالق پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس میں بتا سکتے آج کیلئے اتنے ہی تب تک کیلئے اسلام علیکم